ڈیر سٹوڈینٹس جیسے پہلے کچھ ضروری چیزیں آپ اپنے پاس رکھ لیں جیسے اپنا فوٹو گراؤپس تھم امپریشن سائن یعنی سگنیچر ہنڈڈ کے بھی سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ بینک ڈیٹیلز یعنی کے ایٹی ایم کارڈ یعنیٹ بینک ڈیٹیلز جس کے ذریعے آپ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سب ساری چیزیں اگر آپ اگزام پریویس سے اگزام کوالیفائی ہیں یعنی پریویس کوئی کوالیفیکشن آپ کا جو ہے اگر آپ پاس کر چکے ہوں تو اس کا مارکشڈ بھی ضروری ہے یہ سب ساری چیزیں سکین کرا کے آپ ڈکسٹوپ پہ رکھ لیں اگر سائیبر کیفے میں فرم بھروانے جا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں لیتے جائیں وہ وہاں پہ ساری چیزوں کو منیج کر لے گا فرم بھرنے کے لیے سب سے پہلے آپ جائیں گوگل پہ اور ٹائپ کریے جے ایم آئی سی او ای ڈاٹ ایل تو آپ کے پاس یہ پورٹل کھل کر آئے گا آپ سکرول ڈاؤن کریں اور یہاں پہ دیکھیں کلک ہیئر ٹو اپلائی فور ایم فیل پی اچ ڈی یو جی پی جی بی ٹیک بی آر ڈیپلومہ اے ڈی پی سارے فارم دو ہزار بی سکیز کے یہیں سپلائنگ ہوں گے یہاں سے آپ کلک کریے گا تو آپ کے سامنے یہ دیکھئے جو پورٹل کھل کر آئے گا آپ یہاں سے پروسپیکٹس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ ای میل اگر کبھی آپ کو کوئی جانکاری لینا ہو یا یہ ہیلپ ڈیکس یہ نمبر بھی ہے فارم بھرنے کے لیے آپ کو ریجسٹریشن پہلے کرنا پڑے گا نیو ریجسٹریشن پہ آپ کلک کریے یہ یہاں پہ آپ کو ڈیٹیلز بھرنی ہوگی جیسے ای میل آئی ڈی آپ دے دیں پلیز نوٹ ڈیٹ آل کمینکشن ریلیٹڈ تو یور اپلیکیشن انکلوڈنگ لینک ریجسٹریشن فار ایکٹیویشن اٹیسی will be sent to this ای میل آئی ڈی وہی دیں کیونکہ ہر کیز آپ کے ای میل آئی ڈی پہ بھیجی جائیں گی اور زائد سی بات ہے کہ آپ اس وجہ سے جو آپ کا ای میل آئی ڈی ہے وہی دیں گے اب آپ یہاں پہ پاسورڈ پاسورڈ یہاں پہ ڈالیں اور اس کے بعد کنفرم پاسورڈ اس کے بعد یہاں پہ نام ڈالیے فرسٹ نیم میڈل نیم ہے تو کچھ ڈالی ہے نہیں تو لاسٹ نیم یہاں پہ آپ ڈیٹ آف برت یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں ڈیٹ آف برت آپ ڈالیں یہاں سے آپ جنڈر یہاں سے فادرس نیم یہاں پہ مدرس نیم یہاں پہ آپ موبائل نمبر یہاں پہ یہ دیکھئے کیپچا ایم 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 این آئی ایل یہاں پہ آپ سائن اپ کرتے ہیں پاسورڈ فارمیٹ is انوائلڈ اچھا پاسورڈ فارمیٹ یہاں پہ انوائلڈ اس میں کہہ رہا ہے کہ ون لیٹر ون نمبر اور ون اسپیشل کاریکٹر بھی ہونا چاہیے تو آئیے ایک نمبر دے دیں اور ایک اسپیشل کاریکٹر بھی ایڈ کر دیں اور اب یہاں پہ سائن اپ کریں یہ چیزیں آگئیں پلیز چیک آل یور فیلڈ ڈیٹیلز کیلفولی بھی فور کنفار می یہ یہاں پہ ایک بارڈ آپ دیکھ لیجئے گا اگر صحیح ہے تو اسے آپ کنفارم کر دیں اب یہاں سے you are request to check your email ڈی email ڈی پہ کچھ ظاہر سی بات ہیں کہ میسج آیا ہوگا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ آگیا email ڈی پہ یہ click here to verify activate یہ یہاں پہ click کر دیجئے اب یہاں سے آگیا لکھ کر your account has been active you can log in with your email ڈی and password کے ساتھ اب آپ پھر سے یہاں سے اب آپ sign in ہو جائیں email ڈی اور یہ password یہ submit کر دیں یہ دیکھئے کھل کر آگیا یہ تین step میں آپ کے form بھرے جائیں گے پہلا step اس میں course select یہ course جس میں آپ کو بھرنا ہے وہ آپ select کریں suppose کریے یہ diploma select program name کس میں regular and self finance regular میں ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو self finance میں آپ دے گا proceed I have read all یہ 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 پہ tick کر دی 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 add the course یہ دیکھئے application details یہ ایک چیزے ہو گئی photo and signature application details آئیے اس پہلے click کر کے اس کے form کو fill کرتے ہیں یہ جو چیزیں ابھی رہ گئی ہیں وہ چیزیں آپ یہاں پہ fill کریں گے category date of birth ہو گیا یہ ہو گیا blood group nationality یہاں select کریں انڈیا نہیں بلٹ گروپ گارڈین نیم دے دیں امرجنسی موبائل نمبر دے دیں یہاں پہ religion جو ہے religion وہ select کریں annual income of family select کچھ بھی کر جو ہے وہ career are you from jammu and kashmir no kashmiri migrant no اگر ہیں تو yes نہیں تو no ncc no ncc volunteers no no aadhaar number name of the institute from where the qualifying degree marks it is received here here ڈال ڈال لی you p port and here aadress 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 پوٹو چوز کر لیا یہ ہو گیا پوٹو یہاں پہ دیکھئے سگنیچر سگنیچر کو سائن اف لوڈ ہو گئے اب یہاں پہ سیو اینڈ پروسیڈ اب یہ ہو گیا یہاں پہ آئیں گے تو اکیڈمک ڈیٹیلز یہاں پہ یو پی بورڈ اس میں نہیں ہے ایڈرس دیجئے یہاں پہ لکھ دیجئے یو پی اگر اس لسٹ میں آپ کا ہے تو صحیح ہے نہیں ہے تو یہاں پہ اسپیسیفائی ادھر میں کر دیں ڈیر آف پاسنگ ڈو تھاوزن ٹوینٹی ڈیزلٹ ایویٹڈ یہاں پہ کچھ نہیں یہاں پہ کیونکہ ڈیزلٹ ایویٹڈ ہے اب یہاں پہ آئیے دیکھتے ہیں اوکی یہاں پہ سمتھنگ اگر آئیے کچھ کیا کہتا ہے اس میں کچھ فیل کر لیں اسکول نیم کرنا پڑے گا اس میں کچھ کر لیجئے ڈیویسن گریڈ کچھ بھی ڈال لیجئے ایسے ہی ناکس آپٹین پور ہنڈرڈ اس میں کچھ فائیو ہنڈرڈ یہاں پہ ایٹی پرسنٹ آگیا اب یہاں پہ سیف کر کے دیکھتے ہیں پلیز ریکارڈ ڈیویٹیلز پروپرلی میریٹلی سٹوڈ اوکی کر دیجئے اب یہ آگیا کچھ نہ کچھ اس کولم میں ڈال دیجئے تو ایکسپٹ کر لے گا دے گا پلینک رہے گا تو ایکسپٹ نہیں کرے گا اب یہاں پہ دیکھئے ریجرویشن کٹیگری جنرل ٹیسٹ سینٹر کہاں دے لی اور یہاں سے ریگولر آئین ریگولر دے دیجئے ریگولر میں نہیں ہوگا تو سیل فائنانس میں خود بخود آ جائے گا یہاں پہ چوائس کچھ بھی چوائس دے دیجئے سفوز کریے کمپیوٹر دوسرا چوائس کمپیوٹر انجین نگ ہو گیا سیل اور ایکٹری کل اور ایکٹرونکس اور یہ ہو گیا چوائس یہ پانچو چوائس آپ کو دینا پڑے گا یہ پانچ چیز میں یہاں پہ ڈیپلوم آئینجننگ ہے یہ پانچو چوائس آپ دے دیں گے اور پھر یہ سیون کنٹنیو کر دیں گے تو یہ دیکھئے آ جائے گا آپ کے سامنے پریویو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ صحیح فیل کیا ہوا ہے یا نہیں اگر صحیح ہے تو یہاں پہ ٹک کریے اور یہاں پہ کنفارم آئینڈ سبمیٹ کر دیجئے کنفارم آئینڈ سبمیٹ اب یہاں سے پروسیڈ تو پیمنٹ اب یہ دیکھئے یہ سارے چیزیں آگئیں اب یہاں آپ سے ریفریش اب یہاں سے اچھ ہے یہاں پہ آن لائن اسے کریے اور اب یہاں پہ کیسے پیمنٹ کرنا ہے کریڈ ڈیویٹ نیٹ بینکنگ سبمیٹ بینکنگ اب یہاں پہ یہ ڈالیں گے ابھی کچھ اور چیزیں بھی ہیں ابھی یہاں پہ آن لائن سیون ہنڈ یہ دکھایا نیٹ بینکنگ اچھا یہ ہے یہاں پہ کلک کریں پروسیڈ ٹو پی اب یہاں پہ آگیا تیس روپیا پیمنٹ روپیس ٹھوٹی تیس روپیا پیمنٹ چارج یہ سب ساری چیزیں دیکھ لیں اب اس پیمنٹ اینڈ سبمیٹ پیمنٹ ناو اینڈ سبمیٹ اپلیکیشن اب یہ دیکھئے نیٹ بینکنگ ایسی بات ہے یہاں سے بینک آپ سیلیکٹ کریں گے یہاں سے جو بھی بینک آپ سیلیکٹ کرنا جس بینک میں آپ کا ایکاؤنٹ ہے وہ بینک آپ یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں اس بینک یہاں سے جو بھی ہے آپ کوئی بھی بینک آپ سب کس کریے یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں اور میک پیمنٹ کریں کریں گے تو یہ آ جائے گا اس طرح سے یہ ویریفیکیشن کوڈ یہاں پہ ڈالیں گے یہاں پہ لاغن کریں گے تو اس طرح سے پیمنٹ ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کا فارم فل ہو جائے گا کسی بھی کورس میں جامعہ کے لئے فارم آپ ایسے ہی بھریں امید ہے کہ آپ کو فارم بھرنے کا یہ طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ پسند آئے گا تو اسے آپ لائک بھی کریے اپنے لوگوں دوستوں کو شیئر بھی کریے اور اس چینل کو لائک کریے اور ساتھی بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تھینک یو فیری مچ چینل چینل